سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بات کو فصیح بنانے میں تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کے اندر ہر ہر لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ فصیح ہونی چاہیے اور جو لفظ استعمال کیے گئے جس سے پورا جملہ بنا ہے وہ فصیح ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان جملوں کو بیان کر رہا ہے بول رہا ہے وہ بھی فصیح ہونی چاہیے مان لیا کہ کسی نے جملہ تو فصیح دے دیا لیکن بولنے والا فصاحت میں ماہر نہیں ہے اس کو فصاحت کی جو باڑی کھیاں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو وہ اس جملے کو اس انداز میں بیان نہیں کر سکتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے تو جس طرح فصاحت کلمہ فصاحت کلام ضروری ہے ویسے ہی فصاحت متکلم بھی ضروری ہے تو آج کے بحث میں ہم پڑھنے والے ہیں فصاحت المتکلمی متکلم کی فصاحت یعنی ہم کب مانیں گے کہ ایک متکلم متکلم کس کو کہتے ہیں بولنے والا جو بات کرتا ہے ہم کب کہیں گے کہ فلا آدمی برا اچھا بات کرتا ہے تو اس کی تعریف پہلے بیان کی گئی ہے کہ ایسا ملکہ ہو اس کے ہاتھ میں ایسی قدرت ہو اس کے ہاتھ میں کہ جس قدرت کے ذریعے وہ قادر ہو اپنے مقصود بات کو تعبیر کرنے سے میں صرف ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں پھر سمجھائیں گے ایک فصیح کلام کے ذریعے سے چاہے کیسی بھی غرض ہو چاہے جو بھی وجہ ہو بات کا تو فصاحت متقلم کہا جائے گا اس انسان کو جس کے اندر ایسا ملکہ ہو ایسی قدرت ہو کہ جس ہنر کے ذریعے سے اپنے مقصود بات کو یعنی جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے جو بات وہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس کو بہت ہی فصیح انداز میں بیان کر سکتا ہو یا مگر اور اس کو آسان ترجمہ کر کے بتاؤں تو ہو جائے گا کہ متقلم کی فصاحت سے مراد یہ ہے کہ متقلم کے اندر وہ ہنر ہو جس ہنر کے ذریعے سے وہ بہت فصیح کلام کے ذریعے سے اپنی غرض اور اپنی بات کو الگ الگ تعبیر کے ساتھ بیان کر سکتا ہو چلی اب آتا ہے کہ بھائی بلاغت کیا ہوتا ہے فصاحت کی تعریف نکل گئی فصاحت کے کتنی قسمیں ہیں وہ بھی نکل گئیں گی فصاحت متقلم ہیں فصاحت کلیمہ ہے فصاحت کلام ہے اب آتے ہیں بلاغت کے اوپر پہلے بحث شر چکی ہے کہ فصاحت کیا ہوتا ہے بلاغت کیا ہوتا ہے فصاحت کی تفصیل ہو گئی ہے بلاغت کی تفصیل اب ہمارے پاس آنے والی ہے بلاغت کیا ہے وَالْ بَلَاغَتُ فِي اللُّغَتِي پہلے اصول جو ہے بلاغت کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے فِي اللُّغَتِ سے مراد لگت میں یعنی لفظی ترجمہ لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے بلاغت کا تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں الوصول والانتہاؤ کی بلاغت کے معنی ہے پہنچنا یا انتہا کر جانا دونوں دیکھیں پہنچنا اور انتہا ہے ایک ہی دو الگ الگ لفظ ضرور ہیں مطلب ایک ہی ہوتا ہے آپ گھر کو انتہا کر جاتے ہیں یا گھر کو پہنچ جاتے ہیں بات یہی ہوتا ہے آپ کی سفر ختم ہو جاتی یعنی آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں سفر کو آپ ختم کرتے ہو بات برابر پڑتی ہے تو بلاغت لگت میں کہتے ہیں پہنچ جانے کو آخری حد تک پہنچ جانے کو یکالو اور مثال کے طور پر کہا جاتا ہے یکالو یعنی کہا جاتا ہے بلاغ فلان مرادہ اذا وصلہ الیہی کہ عام طور پر ہم یہ بھی کہتے ہیں بلاغ فلان بلاغ یبلغو مانے ہوتا ہے پہنچنا تو اسی سے بنا ہوا ہے بلاغت تو بلاغت کے لفظی ترجمہ انہوں نے بتا دیا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا اور عام عربی زبان میں بلاغ سے کیا مراد ہوتا ہے وہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ بلاغ فلان مرادہ اذا وصلہ الیہی کہ کوئی بھی فلان شخص اپنی مراد کو پہنچ گیا یعنی وہ جو چاہتا تھا وہ اس کو حاصل ہو گیا کب بولتے ہیں اس طرح سے اذا وصلہ الیہی جب وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ترجمہ ہو گیا تشریح ہو گئی اور ایک ساتھ ایک مثال دے کر کے بیان بھی کر دیا گیا کہ بلاغت کے لفظی معنی اور اس کا عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے آگے ایک اور ہے وَبَلَغَ الْرَقْبُ الْمَدِينَةَ اِذَا اِنْتَحَا اِلَيْهَا کہ پہنچ گیا اس کو میں گاری ہی ترجمہ کرتا ہوں گاری اصل میں مراد نہیں ہے سواری ہی مراد ہے یعنی کی جو کافلہ نکلتا ہے وہ آپ ترجمہ کر دیئے وہ زیادہ مناسب ہے تو کافلہ مدینہ یعنی شہر کو پہنچ گیا جب انتہا اِلَيْهَا جب وہ کافلہ مدینہ کے اندر داخل ہوتا ہے یعنی اپنے سفر کو ختم کر لیتا ہے تو دو ترجمہ بتائے گئے تھے بلاغت کے ایک وصول دوسرا انتہا اور میں نے بتایا کہ وصول اور انتہا ایک ہی چیز ہوتا ہے اگر مفہوم کو تھوڑا کھولے تو مگر لفظ دو الگ الگ ہیں تو ایک مثال جو دی گئی وہ بلاغہ کی مثال دی گئی اور دوسرا مثال جو ہے وصول کی دی گئی کہ دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی مراد لیے جاتے ہیں چلی تو ایک مراد ہو گیا ایک مثال لی گئی بلاغت کے دو معنی بیان کی الوصول اور الانتہا تو وصول والی جو مثال ہے وہ ہے بلاغہ مرادہو بلاغہ فلان مرادہو اِذَا وَصَلَا إِلَيْهَا یہ تھی الوصول کی مثال اور یہ جو مثال ہے بلاغہ اَرْرَقْبُ الْمَدِينَةَ اِذَا اِنْتَحَا إِلَيْهَا یہ انتہا کی مثال ہے بات واضحی ہے اب آگے دیکھئے وَتَقَعُوا فِي الْاستِلَاحِ اور استلاح میں واقع ہوتا ہے اب ایک لفظی معنی تھا اور ایک استلاحی معنی استلاحی معنی کیا ہوتا ہے استلاحی معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہم پر رہے ہیں اس کتاب میں کیا معنی ہوتا ہے اس کا چلیے تو استلاح کے معنی بھی سمجھ میں آگیا تو لغوی اور استلاحی یہ دو لفظ اور تعبیر ہمیشہ عام کتابوں میں استعمال ہوتا ہے تو استلاح میں بلاغت کہتے ہیں وَصَفًا لِلْقَلَامِ وَالْمُتَقَلَّمِ وَالْمُتَقَلِّمِ متقلم اور کلام کی یہ صفت بنتا ہے یعنی کلام کیسی ہونی چاہیے اس کی صفت کو بیان کرتا ہے اور متقلم کیسا ہے اس کی صفت کو بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بلاغت اب دیکھئے دو باتیں آئیں نا کلام یعنی بلاغت کلام اور بلاغت متقلم تو پہلے بات چل رہی ہے بلاغت الکلامی یعنی کلام کی بلاغت تو ایک کلام کو ہم کب کہتے ہیں کہ یہ بلیگ کلام ہے یعنی دم بہت اچھی کلام ہے تو اس کے کچھ اصول ہوں گے تب ہی ایک اصول کے پیمانے پر ناپ کر کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کلام بلیگ ہے یا نہیں ہے فصیح کلام تو سمجھ میں آگیا کس کو کہیں گے بلیگ کلام کیا ہے تو وہ دیکھئے مطابقت ہونا یعنی کلام کا مطابق ہونا لی مقتضل حالی مقتضع حال کے مطابق مآ فصاحتی فصاحت کے ساتھ یعنی ہم کب کہیں گے کہ یہ کلمہ بلیگ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کلام سوری کلمہ میں نے کہہ دیا یہ کلام بلیگ تب ہے جب وہ کلام فصیح بھی ہو اور ساتھ میں مقتضع حال کے مطابق بھی ہو اب یہ مقتضع حال کیا ہے اس کو ابھی آپ ایسا ہی رکھئے میں سمجھاتا ہوں آگے کچھ استلاحات کو اسی امانے میں یاد رکھئے اور اس کی پھر تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی اور یہ جو مقتضع حال ہے اس کو ہم حال بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی مقام کے نام سے بھی جانتے ہیں یعنی یہ مقتضع حال کے دو الگ ایڈیشنل میننگ ہیں حال اور مقام یہ دونوں لفظ سے مقتضع حال کو بیان کیا جاتا ہے آگے خود بیان کر رہے ہیں کہ مقتضع حال کیا ہوتا ہے تو یہ مقام یا حال یا مقتضع حال کیا ہے یہ وہ بات ہے الامر وہ بات ہے حامل جس نے اُبھارا ہے حامل مانے اُبھارنا جس نے اُبھارا ہے متقلم کے لیے کہ وہ ایسی عبارت کو وارد کیا جائے ابھی میں صرف لفظی ترجمہ سمجھ وارد مانے لانا عبارت مانے جو بات ہے وہ ایک خاص صورت پر تو کیا ترجمہ ہے پورا یہ لفظی ترجمہ ہو گیا پورا مفہومی ترجمہ کیا ہے حال یا مقتضع حال کہتے ہیں اس بات کو جس کی وجہ سے متقلم کو ایک خاص انداز اختیار کرنا پر اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو مقتضع اور الحال یہ دو لفظ ہیں عام طور پر یہ دونوں ایک ساتھ جورا جاتا ہے مقتضع کے معنے ابھی تک سب بیان نہیں کیے گئے ہیں حال کے معنے بیان کر دیئے گئے ہیں جس کو ہم حال بھی کہتے ہیں مقام بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات مقتضع حال کو ملا کر کے ہم پر دیتے ہیں حالانکہ یہ دو الگ الگ چیز ہوتی ہیں عام طور پر تو حال سے مراد ہے وہ بات جس کی وجہ سے متقلم کو ایک خاص قسم کی بات یا ایک خاص قسم کا طریقہ اختیار کرنا پڑا بات کرنے کے لیے اچھا اور مقتضع کیا ہے تو مقتضع آگے آئے گا المقتضع یا والمقتضع وَيُسَمَّا الْأَعْتَبَارُ الْمُنَاصِبُ مقتضع کو اعتبار مناسب بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے حُوَ السُّورَةُ الْمَقْسُوسَتُ جس کی وجہ سے یا جس کے اوپر وہ عبارت لائی گئی ہے یعنی وہ بات بیان کی گئی ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے پھر ہم مثال سمجھیں گے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کلام بلیگ تب ہوگا جب کلام مقتضع حال کے مطابق ہوگا پھر مقتضع اور حال ان دو لفظوں کو الگ الگ بانٹا گیا حال کے معنی کیا ہیں اور حال کی ایک دوسری استعلاح اور ہے یعنی لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے وہ ہے مقام تو مقتضع اور حال یہ دو لفظ تھے اس کو توڑا گیا پہلے حال کے بارے میں بتایا گیا کہ حال کو ہم مقام بھی کہتے ہیں اور یہ عام طور پر اس بات کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے متقلم اس بات پر آیا کہ وہ اپنی خاص انداز میں اپنی بات کو بیان کر سکے چلیے تو یہ تھا حال حال یعنی جس وجہ سے متقلم کو خاص انداز میں بات کہنا پڑا اور دوسرا جو وارڈ تھا مقتضع اس کا دوسرا نام الاعتبار المناسب یعنی مناسب تعبیر یہ کہتے ہیں اس خاص انداز کو جس خاص انداز میں وہ بات کہی گئی ہے تو اگر میں اور آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں چونکہ بات پیچیدی ہو جاتی ہے بڑھتا ہے تو تو آسان انداز میں سے یاد رکھئے کہ مقتضع اور حال یہ دو لفظ ہیں جو استعمال ایک ساتھ ہوتے ہیں مگر دونوں کا مقصد کچھ اور ہے حال کہتے ہیں وہ ریزن وہ وجہ جس کی وجہ سے متقلم کو خاص طریقہ اختیار کیا گیا اور مقتضع کہا جاتا ہے وہ خاص طریقہ جس کا استعمال کر کے متقلم نے بات کی ہے آسان انداز میں اس کو ایسے سمجھ لیجئے اب مثال کے طور پر دیکھئے تاریف یہ ایک ایسا حال ہے جو دعوت دیتا ہے لی اراد الابارتی بات کو وارد کرنے کا یعنی ایسے سپیچ کا جو اتناب کی صورت پر ہونا چاہیے یعنی تھوڑا سا اگزیزریٹ ہونا چاہیے تفصیل میں ہونا چاہیے تو جب کسی کی تاریف ہوگی تو تاریف ایک ایسا حال ہے کہ جس حال کا مقصد یہ ہے کہ تاریف کو توڑا کھیچتان کر کے طویل انداز میں بیان کیا جائے وَزَكَاءُ الْمُخَاتَبِي اور مُخَاتَب کی ذہنیت یعنی جو سن رہا ہے اگر وہ بہت زیادہ ذہین ہے ہے نا حالن تو یہ ایسا حال ہے جو دعوت دے رہا ہے کہ کلمات کو یعنی سپیچس کو اپنے بیان کو ایجاز کے صورت پر وارد کرے یعنی ایجازی طریقے سے بیان کرے ایجاز کیا ہے شورٹ کٹ انداز میں بلکل تفصیلی طور پر نہیں بلکل سمرائز کر کے بہت مختصر انداز میں بیان کرنا فَكُلُّ مِّنَ الْمَدْحِي وَزَّكَاءِ حَالٌ وَكُلُّ مِّنَ الْإِطْنَابِ وَالْإِجَازِ مُخْتَزَ تو زکاہ اور مدح یہ حال تھا اور اتناب اور ایجاز یہ تقاضہ تھا یہ مقتضا تھا عام طور پیسے یاد رکھے یہاں کیا سمجھایا گیا میں نے پہلے ہی بتایا حال کیا ہے حال وہ چیز ہے جو متقلم کو اُبھارتا ہے کہ آپ کو کس طرح بات کرنی ہے اور مقتضا کیا ہے مقتضا یہ وہ انداز ہے جس کے ذریعے متقلم حال کی روشنی یا حال کے گائیڈ لائن میں بات کرتا ہے تو مان لے یہ تاریف کرنا ہے کسی کی تو تاریف کرنا یہ حال ہے تو جب متقلم کو یہ سنا ہے پتا چلا کہ بھائی تاریف کرنی ہے تو متقلم نے حال سمجھ لیا کہ وہ تاریف کرنا ہے تو متقلم نے بلکل تفصیل انداز میں تاریف کی تو متقلم نے کیا کیا حال کو دیکھ کر کے ایک خاص انداز اختیار کیا کلام کرنے کا وہ تھا تفصیلی کلام کرنا تو وہ تفصیلی کلام جو خاص انداز میں اس نے بات کی ہے وہ کہلائے گا مقتضا اور یہ جو مدہ والا سیچوئیسن تھا تاریف والا موقع تھا یہ کہلائے گا حال اسی طریقے سے متقلم کو پتا چلا کہ میرے سارے جو سامعین ہیں سننے والے ہیں یہ بڑے ذہین لوگ ہیں تو یہ حال ہو گیا چونکہ اب یہ تقاضہ کر رہا ہے متقلم کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کو یہاں پہ تفصیل سے بات نہیں کرنی ہے شورٹ کٹ میں بات کرنی ہے تو متقلم نے شورٹ کٹ طریقے سے بات کی تو حال ہو گیا سامعین کا ذہین ہونا اور شورٹ کٹ طریقے سے بات کرنا یہ مقصوص انداز تھا تو وہ تقاضہ ہو گیا مقتضا ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھئے وَإِرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْإِجَازِ مُتَابَقَتُ لِّلْمُقْتَزَى کلام کا اتناب یا ایجاز کی صورت پر لانا یہ مقتضا کے مطابقت رکھتی ہے مقتضا کے مطابق ہے جو بات میں نے سمجھا ہی دیا کہ حال کیا ہے اور مقتضا حال کیا ہے تو یہ تھا بلاغتِ کلام اب آئیے بلاغتِ متقلم کہ متقلم کو ہم بلیگ کب کہیں گے متقلم کو فصیح کب کہیں گے یہ تو ہم سمجھ گئے ہیں اب متقلم کو ہم بلیگ کب کہیں گے جب آئیے اس کو سمجھتے ہیں وَبَلَاگَتُ الْمُتَقَلِّمِ متقلم کی بلاغت یہ ہے تو تعریف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بس وہاں فصیح تھا یہاں بلیگ ہے وہاں تھا بِقَلَا مِنْ فَصِحٍ اور یہاں ہے بِقَلَا مِنْ بَلِیگٍ بس یہی فرق ہے کہ متقلم کو اس چیز کی مہارت حاصل ہو گئی ہو کہ متقلم اپنے مقصود پر یعنی جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے اس کو خاص انداز میں بیان کر سکتا ہو اور جو انداز اس نے چھنا ہے وہ بلیگ ہونی چاہیے اور بلیگ کیسے بنے گا اس کا کلام بلیگ تب بنے گا جب کلام مقتضائے حال کے مطابق ہوگا چلیے اب یہاں سے ہے ایک الگ ٹاپک شروع ہوا ٹاپک کیا کیا بھائی ہم نے پڑھا کہ فصیح کلام ہے تو وہ تنافر سے خالی ہوگا زوف سے خالی ہوگا تاقید سے خالی ہوگا لیکن کیسے پتا کیسے چلے گا کہ یہ تنافر ہے یہ زوف ہے یہ تاقید ہے تو وہ اس کے لئے ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں یا اصول جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا نا کہ عربی زبان تین چیزوں سے مل کے بنتی ہے اسم فیل حرف لیکن ہم کو کیسے پتا چلے گا کونسا لفظ اسم ہے کونسا لفظ فیل ہے کونسا لفظ حرف ہے تو اس کے لئے ہم کیا پڑھتے ہیں علامت پڑھتے ہیں علامت کی جریعے ہم جان لیتے ہیں اچھا جس پہلی فلام ہے وہ اسم ہے جس پہ لن ہے وہ فیل ہے یہ حرف ہے تو ویسے ہی اب ہم کچھ نشانی پڑھیں گے یا کچھ اصول پڑھیں گے جس کے ذریعے سے ہم جان پائیں گے کہ تنافر کو کیسے پہچانتے ہیں زوف کو کیسے پہچانتے ہیں تاقید کو کیسے پہچانتے ہیں یا غرابت کو کیسے پہچانتے ہیں تو دیکھئے وَيُغْرَفُتْ تَنَافُرُ بِزْزَوْقِ تنافر زوق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے زوق یعنی آدمی کا مجاز دیکھئے ہوتا کیا ہے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک آدمی کے لیے بولنا آسان ہوتا ہے دوسرے آدمی کے لیے بولنا مشکل ہوتا ہے جیسے سپریٹنڈنٹ تو ہو سکتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے سپریٹنڈنٹ بولنا آسان ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے ان کے لیے سپریٹنڈنٹ بولنا بہت مشکل ہو جائے گا تو پتا کیا چلا کی مجاز دو آدمی ہے دونوں کیا مجاز الگ الگ ہو سکتا ہے کہ کونسا لفظ کا تلفظ اس کے لیے آسان ہے اور کونسے لفظ کا تلفظ اس کے لیے مشکل ہے تو اس اعتبار سے تنافر بدلتا رہے گا کسی کے مجاز کے مطابق لگتا ہے کہ نہیں یہ لفظ میرے کلام کو پیچیدہ کر دیتا ہے تو اس کے لئے تنافر وہی ہے کسی کے لئے نہیں ہے تو پھر نہیں ہے تو یہ سننے والے پر بھی اور بولنے والے پر بھی پایا جاتا ہے کہ بھائی سننے والا اور بولنے والا اس لفظ کو یا اس کلام کو پیچیدہ سننے میں اس کو لگتا ہے یا بولنے میں لگتا ہے یا نہیں اگر لگتا ہے تو وہ تنافر ہے نہیں لگتا ہے تب وہ تنافر نہیں ہیں اب آئیے مخالفت قیاس کیسے سمجھ میں آئے تو مخالفت قیاس سمجھ میں آتا ہے صرف کے علم سے اگر ہم علم صرف کو بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں تو مخالفت قیاس ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے مخالفت قیاس کا مطلب ہم جان رہے ہیں نو صرف کے قائدے کے خلاف ہونا تو صرف اگر ہم نے پڑھا ہے تو کون سا لفظ اصل میں کیسا ہونا چاہیے اور ہو کے کیسا آیا ہے یہ سمجھ میں ہم کو آ جائے گا جیسے دیکھئے نصرا ینصرو فتح یفتحو ہے نا تو فتح یفتحو فتح ماضی ہے یفتحو مزارے ہے تو اگر فتح یفتحو باب سے کوئی فیل آتا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے یفتحو کے وزن پر لیکن یہاں دیکھئے رآ یرا تو رآ اصل میں رآ یا تھا اور یرا اصل میں یرا یو ہونا چاہیے تم اگر نہیں ہے یہاں مخالفت قیاس ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کے لئے پھر ایک الگ رول ہے وہ الگ چیز ہے لیکن یہ ہے تو مخالفت قیاس تو اگر آپ صرف جانتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لفظ اصل میں ایسا ہونا چاہیے تھا مگر آیا ایسا ہے تیسرا زوف تعلیف زوف تعلیف و تاقید اللفزی اور تاقید لفزی یہ کس سے جانا جائے گا یہ جانا جائے گا بن نحوی نحو کو جاننے سے زوف تعلیف اور تاقید لفزی جو ہے اس کو ہم سمجھ لیں گے کیا ہوتا ہے اس میں اب ضمیر اسم کو پہلے کر دینا مبتدہ کو مؤخر مقدم کر دینا یا پھر مفہول پہلے لے آنا تو یہ سب چیز تو ہم اس نحو کے اندر پڑھتے ہیں تو اگر آپ نے نحو پڑھا ہے تب ہی تو آپ کو پتا چل پائے گا کہ یہاں پر کونسے نحو کے قائدے کی خلاف بات ہوئی ہے یا کونسا قائدہ لاغو ہوا ہے اور لغت یہ تینوں آپ کو آنا چاہیے اگر نحو صرف اور لغت آپ کو نہیں آتی ہے تو بلاغت پڑھنے کا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد ہے اور گرابت یعنی جو انوکھاپن ہے اجنبیت ہے الفاظ کے اندر یہ کیسے پتا چلے گا تو یہ پتا چلے گا بہت زیادہ معلومات رکھنے کی وجہ سے کس چیز کا معلومات الا کلام الاربی عرب کے کلام پر یعنی عربی زبان کو ہم بہت زیادہ جانتے ہوں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ کونسا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کونسا لفظ بہت کم عربی میں استعمال ہوتا ہے تو جو عربی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے اس کے بعد ایک آتا ہے تاقید المانوی کہ تاقید مانوی کیا ہے تو یہ ہم جانتے ہیں بالبیان بیان سے مراد کیا ہے علم بیان آپ نے بلاغت میں علم معنی اور علم بیان یہ دو چیز آپ پڑھیں گے تو علم بیان جب پڑھ لیں گے تو تعقید معنوی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور یہ سب سے اہم ٹاپک جو ہے بلاغت کا وہ علم بیان ہی ہے اور الاحوال والمقتضیاتها بالمعانی اور حال اور مقتضیات یا مقتضی حال دونوں کو ملا کے بول رہا ہوں اس کی تعلیم ہم کو حاصل ہوتی ہے علم معنے سے جو ہم آگے پڑھیں گے تو علم معنے علم بیان یہ دو چیز پڑھیں گے تو اس سے مقتضی حال اور تعقید معنوی کو سمجھ پائیں گے فوجب على طالب البلاغتی معرفت اللغتی والصرفی والنحوی والمعنی والبیانی تو واجب ہے طالب بلاغت کے طالب علم کے لیے لغت کا جاننا سرف کا جاننا نحو کا جاننا معنے کا جاننا بیان کا جاننا معا کیونی ہی سلیم الزوکی کسیر الاطلائی علا کلام الاربی ساتھ میں اس کا ذوق بھی صحیح ہو یعنی مجاز صحیح ہو جو مشکل الفاظ ہے اس کو وہ لگتا ہو کراہت لگتی ہو بولنے میں اور کلام عرب پر کسیر اطلاع اس کی ہو یعنی وہ کلام عرب کو بہت اچھے سے جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے کون سا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے اچھا یہ جو میں نے ماں کونی ہی سلیم الزوک پڑھا ہے اس کو آپ کونی ہی اگر ایسے پڑھنا چاہے تو سلیم الزوک اور سلیم الزوک تینوں طرح سے عرب پڑھ سکتے ہیں پھر ترکیب میں تھوڑی سی فرق واضح ہو جائے گا تو آپ یاد رکھئے گا جب عرب نہیں لگا ہوگا جملے کے اندر تو عرب آپ لگا سکتے ہیں اپنے اعتبار سے لیکن بس شرط یہ ہے کہ وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ ترجمے کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہونے چاہیے آپ کے عرب لگانے کی وجہ سے چلیے اس کے بعد ہمارا علم مانے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں کمپلیٹ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ